موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر چوبیس سلطانہ نے کہرالو نظروں سے گورے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد فیصلہ کن لہجے میں بولا میں اس سلسلے میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا اگر تم بیوی کی یاد میں اتنا ہی تڑپ رہے ہو تو تم اس کے پاس واپس جا سکتے ہو اور اگر اسے بلانا چاہتے ہو تو خود یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ وہیں اسے بلالینا اس سکین میں بہرحال کوئی عورت اور کوئی بچہ نہیں رہ سکتا چاہے وہ میری بیوی اور میرا بچہ ہی کیوں نہ ہو ایک لمحے کیلئے رکھ کر اس نے گویا اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی پھر سلسلہ کلام جوڑا کسی بھی عورت یا بچہ کی موجودگی گروہ کو کمزور کر دے گی جیسے تیسے ہم اپنی حفاظت تو کر لیں گے دشمن سے بھی لڑیں گے لیکن عورت اور بچہ کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگا انہیں بچاتے بچاتے ہم خود مارے جائیں گے یہ خیال دل سے نکال دو یا پھر خود گروہ سے نکل جاؤ صرف بھورا ہی نہیں دوسرے ساتھی بھی دم بخود بیٹھے رہ گئے وہ بے یقینی سے سلطانہ کی طرف دیکھتے رہ گئے انہیں توقع نہیں تھی کہ سلطانہ بھوری سے اتنے دو ٹوک انداز میں بات کرے گا وہ سلطانہ کا نائب تھا اور سلطانہ کے بعد گروہ میں وہی سب سے زیادہ دلیر اور باصلہی تنوجوان تھا سلطانہ اسے دانہ بازو کہتا تھا لیکن آج بھی اس بازو کو اپنے وجود سے علاق کرنے پر بھی تیار تھا دراصل انپڑ اور گوار سلطانہ نے بھی اپنی اس نئی زندگی کے آغاز پر تھوڑے ہی عرصے میں بہت سی کام کی باتیں سمجھ لی تھی بہت سے نکتے خود بخود اس کے ذہن میں بیٹھ گئے تھے کوئی غیبی قوت جیسے اسے سب کچھ سمجھاتی تھی اس نے دل ہی دل میں اپنے لئے جو اصول مرتب کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس گروہ میں بڑی سخت پابندیاں اور نظم و ضبط رکھنا ہے اس کا گروہ دراصل اسی کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا اور اسے معلوم تھا کہ لشکر نظم و ضبط کے بغیر نہیں جلتے اسے تو اس لئے اور بھی زیادہ ہوشیہ رہنا تھا کہ اس کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے اس کا کوئی ایک دشمن نہیں تھا کہ اس سے نبٹ کر وہ آرام سے بیٹھ جاتا اسے معلوم تھا کہ وہ جس جنگ میں کود پڑا ہے اس کا اختتام اس کی موت پر ہی ہوگا اگر وہ کسی کمزوری کو خود پر غالب نہ آنے دیتا تو شاید زیادہ دیر تک موت سے آنکھ مجھولی کھیل سکتا تھا بھورا ایک دم ہی جھاک کی طرح بیٹھ گیا اس کا مو لٹک گیا تب سلطانہ نے نظمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اپنے جذبات پر قابو پانا اور ان سے دھیان ہٹانا سیکھو یہ بہت سے ایک وقتی عبال ہوتا ہے اس کے آگے ہتھیار ڈالنا ہم جیسے لوگوں کے لئے بلکل ٹھیک نہیں انسان کا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی کوئی تمنہ اسے موت کے موں میں بھی لے جاتی ہے پھر اس کی آواز کچھ اور دھیمی ہو گئی وہ انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا مجھے دیکھو میرا بیٹا آج دو سال کا ہو گیا ہے اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے وہ دولہ بنا بیٹھا ہے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے تڑپ رہا ہوں لیکن اسے دیکھنے نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت اسے دیکھے جانا مناسب نہیں ہے اگر میں اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑ سکتا ہوں تو تم بھی لڑ سکتے ہو وہ خاموش ہوا تو بڑے سے جھوگڑے میں سکوچ چھا گیا ہلکہ ہلکہ باری شب بھی جاری تھی اس کی ٹپ ٹپ کے سیوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی چریند پرند اور درندے بھی نہ جانے کہاں دھکے ہوئے تھے چند لہمے کی خاموشی کے بعد سلطانوں نے بھرائی ہوئی سی آواز میں نگیشر اور پریتم کو حکم دیا تھنڈائی بناو سب کو پلاؤ خوب پلاؤ تھنڈائی تیار ہونے میں خاصی دیر لگتی تھی جب تیار ہوگی تو سب مٹی کے پیالے بھر بھر کر پینے لگے وہ گویا اپنے اپنے اندر کا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے تھوڑی دیر میں سب سرور میں آ گئے اور کچھ دیر پہلے کی تلخیاں سی تلخ سی صورتحال گویا بھول گئے سب ہنسی مذاب کرنے لگے ایک دوسرے کو چھیڑنے لگے اب اگر کوئی وہاں جھانکتا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہاں کی فضاء کیسی بھوجل تھی سلطانہ کو سرور کے عالم میں اس بات کی زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ وہ ایک نازک اور مشکل صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب رہا تھا اچانک سلطانہ خمارزدہ سے لہجے میں بولا جب میرا بیٹا پانچ سال کا ہو جائے گا تو میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا میں اس کی مونگولی ماں کے پاؤں پکڑ لوں گا اس کی منت خشامت کر لوں گا وہ اسے میرے ساتھ آنے کی اجازت دے دے گی اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ رہنے کی قابل ہو جائے گا میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہ پانچ سال کی عمر لے میں اس کے لئے ایک آدمی گاؤں میں چھوڑ دوں گا جو اسے ہی سب کچھ سکھائے گا پھر وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تم میں سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا کسی نے اس کی بات پر اعتراض نہیں کیا گجیندہ تو اٹھنڈائی کا پیالہ اونچہ کرتے ہوئے مقرور سے لہجے میں بولا شکایت کیسی ہم سب اس سے پیار کریں گے وہ ہمارا سب سے چھوڑا ساتھی ہوگا ہم سب کا اکلوتا بھتیجہ ہوگا سب نے مختلف آوازیں بلند کر کے گویا اس کی تائید کی سلطانہ جذبات سے مخلوب لہجے میں بولا مجھے تم سب سے یہی امید تھی دوسرے روز وہ ایک چھوڑے سے گاؤں کو لوٹنے چلے گئے جہاں انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی کیونکہ ان کی بندوقوں میں پانی چلا گیا تھا انہوں نے احتیاطاً اپنی بندوقیں اور رائفلیں استعمال نہیں کی جگہ انہوں نے خنجدر اور تلواروں سے کام چلایا اور گاؤں کے ہر دکاندار اور خوشحال دکھائی دینے والے ہر شخص کو لوٹ لیا اس کے باوجود کچھ زیادہ مال ان کے ہاتھ نہیں لگا شاید بارشوں کی وجہ سے کام دھندہ مندہ تھا کم مال ہاتھ لکنے کے باوجود سلطانہ خوش تھا ڈاکہ ڈالنے میں اسے جو لطفاتا تھا اس کے لیے وہی کافی ہوتا تھا جب موٹی توندو والے بنی اور شکلوں ہی سے چالاک دکھائی دینے والے تھاکو اس کے سامنے تھر تھر کامتے تو اندر ہی اندر اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا ویسا تو اس خوشی کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا تھا جب ان کے گوڑے دندناتے ہوئے کسی گاؤں یا قسمے میں داخل ہوتے تھے اور خوف و دہشت کی لہر ایک سلے سے دوسرے سلے تک دوڑ جاتی تھی اس روز انہی دکانداروں کی نقدی کے صندوقچوں اور خوشحال لوگوں کے گھروں میں دیواروں میں نصف تجوریوں میں زیادہ مال نہیں ملا لیکن اس سے سلطانہ کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں آئی وہ جب گاؤں سے نکلنے لگے تو ہلیوں سے ہی بدحال اور غریب دکھائی دینے والے بہت سے لوگ ان کے راستوں میں دیواروں سے لگے کھڑے نعرے لگانے لگے سلطانہ ڈاکو کی جے سلطانہ ڈاکو کی جے سلطانہ نے حسب روایہ لوٹ کے مال میں سے سکھ کے اور نوڑ ان کی طرف اچھالنے شروع کر دیئے یہ اس کی خوشی کے لمحات کا نکتہ ایروج ہوتا تھا جب وہ لوٹا ہوں مال غریبوں میں لوٹاتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے بھی روپے پیسہ لے کر لوٹاتا چلا گیا حتیٰ کہ اس نے دو چند زیورات بھی ہوا میں اچھال دیئے جو اس گاؤں سے بمشکل ان کے ہاتھ لگے تھے وہ جب اپنی پناہ گاہ میں واپس پہنچے اور سلطانہ نے مال کی تقسیم کے لئے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو بھورے نے اسے بتایا کہ ان کے پاس تقسیم کے لئے مال ہی نہیں ان لوگوں نے جو کچھ لوٹا تھا سلطانہ سب کا سب وہی لوٹا کر آیا تھا یہ سن کر سلطانہ نے زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا اس کے قہقہ سے سیلندہ دا زھومڑے کی چوبی درو دیوار لرز کر رہ گئے اس نے باری باری اپنے سب ساتھیوں کے چہرے غور سے دیکھے پھر اپنی ہسی ضبط کرتے ہوئے بولا تم لوگ شاید اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ آخر ہم کیچل بھائے راستوں پر اتنا سفر کر کے بارش میں بھیگتے اور ظلیل و خار ہوتے اس گاؤں لوٹنے کو کیوں گئے تھے اگر ہمیں خالی ہاتھی واپس آنا تھا نہیں سردار بھورے نے گویس سب ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب دیا ہم ایسا نہیں سوچ سکتے تمہاری خوشی میں ہم سب کی خوشی ہے اگر ایک ڈکیٹی سے خالی ہاتھ واپس آگئے تب بھی ہم بھوکے تو نہیں مریں گے بھورے کے جواب سے سلطانہ کو اتمنان ہو گیا پچھلے چند مہینوں کے دوران سلطانہ نے اپنا ایک چھوٹا موڑا جاسوسی کا نظام بھی قائم کر لیا تھا اس کے گروہ کے دو نوجوان ایردگرد کے علاقوں میں بہت دور دور تک پھٹتے رہتے تھے اور ہر بات کی سنگن لیتے رہتے تھے وہ ہر طرح کی خبریں لاتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے واقعی کی ریپورٹ سلطانہ کو دیتے تھے وہ بہت تیز طرح لڑکے تھے طرح طرح کے بحرود بھی دھار لیتے تھے اور کئی زبانیں بھی بولنا جانتے تھے انہی کی وجہ سے سلطانہ اپنے ادگرد کے تمام دہات قسموں اور شہروں کے حالات سے بھی باخبر رہتا تھا انہی کی فرام کردہ معلومات کی روشنی میں کسی بھی آبادی پر دھوا بولنے کی تیاریاں کی جاتی تھی بارشیوں کا موسم ختم ہوا تو سلطانہ کو اپنے ذرائے سے اطلاع ملی کے مرادہ بعد میں تیرٹ سنگھ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا شادی کی تیاریاں کی تفصیلات سن کر سلطانہ حیران رہ گیا اطلاع سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شادی میں بڑے بڑے لوگ سمیت ہزاروں افراد شرکت کریں گے اور اس پر لاکھوں کے اخراجات ہوں گے سلطانہ کو معلوم تھا کہ ایک ڈی ایس بی کی تنخواہ چار سوربے مہینہ ہوتی ہے جو تھاٹ بار سے رہنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے کسی گاؤں دے ہاتھ میں سودے سلف کی دکان چلانے والے بنیے کے پاس ڈی ایس بی سے زیادہ دولت ہوتی تھی اور وہ اپنے بستر کے گدوں میں بھی سونا چھپا کر رکھتا تھا اگر ایک ڈی ایس بی کنجوسی سے گزر بسر کرتا تو بیٹی کو چند تولے سونا دے کر اور دو چار سو باراتے کو کھانا کھلا کر رخصت کر سکتا تھا لیکن تیرٹ سنگھ کے بارے میں تو پتہ چلا کہ مراد آباد کے کئی سونار اس کی بیٹی کے لیے ہیرو جڑے زیبرہ تیار کر رہے تھے دلی اور لکنو سے اس کے جہیز کے لیے خاص طور پر زرک برک مبلوسات تریار ہو کر آ رہے تھے بیسیوں قسم کے کھانوں کی تیاریوں ہو رہی تھی اور ان کے لیے کئی شہروں سے مشہود بگرچی بلائے جا رہے تھے مہمانوں کی فیریس بہت لمبی تھی اور اس میں خاص لوگوں کی تعداد کافی تھی مراد آباد بیجنور اور بریلی کے تمام ڈی ایس بی اور اے ایس بی شادی میں آ رہے تھے کچھ ایس بی بھی آنے والے تھے صرف یہی ننگی انگریز آئی جی ایش لون صاحب اور کمیشنر ونڈھم صاحب کی آمد بھی متوقع تھی سلطانہ نے اس موضوع پر بات کرنے کے اپنے سب ساتھیوں کو اکھٹا کیا ہوا تھا تھنڈائی کا دور چل رہا تھا سلطانہ نے ساری باتیں ساتھیوں کو بتائیں اور آخر میں اپنی حیالت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اس کمینے کی تنخواہ صرف چار سلطانہ پر مہینہ ہے اتنے پیسے تو ہم ہر پندرہ دن بعد اپنے راشن کے سلسلے میں بنیے کو بھیجواتے ہیں وہ اس تنخواہ پر ملازم ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے طرح کر رہا ہے یہ اندازہ لگانا کون سا مشکل کام ہے بھورا مو بنا کر تیرٹ سنگھ کو ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے بولا ظاہر ہے یہ سب رشوت کی کمائی سے ہو رہا ہے بھور سنا ہے تیرٹ سنگھ رشوت بھی چھوٹی موٹی نہیں لیتا لمبے چکروں میں رہتا ہے اسے تو سیاسی رشوتی بھی ملتی ہیں اور ڈھکے چھپے طریقوں سے پیشتہ داروں کے ناموں پر کئی طرح کے کاروبار بھی کر رہا ہے اسے ڈی ایس پی کا عہدہ کیا ملا ہے یوں سمجھو راجدہ نہیں مل گئی ہے وہ کسی چھوٹے موٹے راجہ سے کم تھوڑا ہی ہے لگیشر بولا وہ تو سرکاری منگلے میں بھی نہیں رہتا اچھی خاصی حویلی میں رہتا ہے سرجو نے بتایا کیا انگریز سرکار کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا صادق قسیلے لہجے میں بولا انگریز آئی جی اور کمیشنر وہ شادی میں آ رہے ہیں کیا انہیں کبھی خیان نہیں آتا کہ چار سو روپے مہینہ تنخواب آنے والا راجاؤں کی طرح کیسے رہتا ہے اور اپنا ہر کام تھاکروں یا نوابوں کی طرح کیسے کرتا ہے ارے ان سب کو تو سب کچھ نظر آتا ہے سلطانہ زہریلی سی ہنسی کے ساتھ بولا مگر جدر سے چاہتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ویسے بھی تو وہ ہم اندوستانیوں کی بے ایمانی روکنے کے لیے تو بڑے جتن کرتے ہیں ایک ایک کام کے لیے دس دس آدمی اٹھاتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی تو بے ایمانی کو روکے گا مگر جس آدمی اسے انہیں اپنا کوئی مطلب ہو اسے سب کچھ کرنے کی چھکری دے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہنے کو تیرے ٹرام صرف چار سو روپے مہینہ کا ڈی ایس بھی ہے مگر لگتا کچھ ایسا ہے کہ یہ ان کا کوئی خاص آدمی ہے تب ہی تو وہ اتنے دھرلے سے سب کچھ کرتا ہے اپنی حیثیت کو چھپانے کیلئے بھی کوئی جتن نہیں کرتا ہمیں اس کے تھاٹ بارٹ پر زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے آخر وہ رائے بہادر بھی تو ہے پریتم شاید اپنے خیال میں دور کی کوڑی لائیا رائے بہادر ہونا کون سی بڑی بات ہے سلطانہ حقارت امیز انداز میں سر چھٹا کر بولا میرا کتہ بھی رائے بہادر ہے اور تم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے یہ خطاب اسے کس بات پر دیا تھا صرف اس بات پر کہ وہ ایک میل تک دم ہلاتا ہو میرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا انگریزوں کے پیچھے بھی کوئی دو چار میل دور تک دم ہلاتا ہوا چلا جائے تو وہ اسے رائے بہادر بنا دیتے ہیں مگر اس خطاب کے ساتھ وہ کسی کو دولت کی بھوریاں بھر کر نہیں دیتے چلو یہ سب اپنی جگہ ٹھیک سہی لیکن میدی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم ان سب باتوں میں کیوں دماغ کھپا رہے ہیں پریتم الجن سے بولا کمال ہے بھئی سلطانہ نے مخمور سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو تم بڑے بھولے بادشاہ ہو حقیقت یہ تھی کہ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا سبھی اس والے نظر سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہے تھے سلطانہ نے باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھا پھر گویا ان کی کیفیل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا اوہو یہاں تو سب ہی بھولے بادشاہ ہیں چلو خیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں اس نے ایک لمحے توقف کیا پھر سنجیدگی سے بولا تم سب لوگوں کو پتا ہے کہ اتنی لوٹ مار کے بعد بھی ہماری مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے بس گزر بزر تو مرے سے ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی جمع پونجی بھی سب کے پاس موجود ہے لیکن صرف اس کے لیے تو ہم سب جان ہتیلی پر لے کر نہیں پھرتے اس موقع پر اس کے کسی ساتھی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ اس کی سخاوت اور دریادلی بھی ہے وہ لوگ جو کچھ لوٹتے تھے اس میں سے آدھی سے زیادہ تو سلطانہ وہیں غریبوں میں لٹا آتا تھا اس کے ساتھی اب اس کے اس انداز کے آدھی ہو گئے تھے وہ اب یہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ کہیں دھوا بولنے کے بعد کتنا مال ان کے ہاتھ آیا ہے وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ دیرے پر پہنچ کر حصے بخرے ہونے کے بعد انہیں کیا ملا ہے مہورے نے البتہ اتنا ضرور کہا ہماری وارداتیں دیکھو تو پورے ہندوستان میں سلطانہ ڈاکو کے نام کی دہشت پھیل گئی ہے لیکن ہمارے پلے اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی گروہ سے الگ ہو کر کسی دور دراز علاقے میں جا کر شرافت اور گمنامی کی زندگی گزارنا چاہے تو کوئی چھوٹا موڑا گھر لے کر اور شادی بیعہ کر کے آرام سے بیٹھ جائے اگر آج کوئی گروہ چھوڑ کر جائے تو دو چار مہینے بعد اسے مہدت مزدوری شروع کرنا پڑے گی اور مجھے تو شاید سب سے پہلے شروع کرنا پڑے گی سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا یہ حقیقت تھی کہ اس کے پاس اپنے تمام ساتھیوں سے کم احساسا تھا وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں ایک بھد بڑا ڈاکہ ڈالنا چاہیے ایسا ڈاکہ جس میں ایک ہی جگہ دھیر سرا مال ہاتھ آسکے اس مقصد کے لئے سب سے اچھی جگہ تیرٹ سنگھ کا گھر ہے ہم اس رات دھاوہ بولیں گے جس رات اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوگی اور سب مہمان جمع ہوں گے تیرٹ سنگھ سمیت ہم جتنے لوگوں کو لوٹ سکے لوٹ لیں گے اس کی بات سن کر اس کے پرانے ساتھی ذرا سوچ میں پڑ گئے اور نئے ساتھیوں کے چیروں پر ہوایاں اڑنے لگی سلطانہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا ہمارے قبیلے میں جس کسی نے کسی پولیس والے کو نہ لوٹا ہو اسے ڈاکو مانا ہی نہیں جاتا اور میں کیوں اس کے سلطانہ ڈاکو ہوں اس لیے میں کسی چھوٹے موٹے پولیس والے کو تو نہیں لوٹ سکتا میرے لوٹنے کے لئے کم از کم تیرٹ سنگھ جیسا پولیس والا تو ہونا چاہیے اس کا عہدہ تو زیادہ بڑا نہیں لیکن وہ اسلامی بہت بڑی ہے بھورا گجندر اور صادق نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا سلطانہ ایک لمحے کی خاموشی کے بات بولا کوئی پولیس کا ریکارڈ دیکھے تو شاید یہ سمجھے کہ ہم پورے روحیل کھنڈ کو لوٹ کر کھا گئے ہیں ہماری ہر رکیتی کے سلسلے میں مال اسباب کی لمبی لمبی فیرستیں بنتی ہوں گی وہ لکھا جاتا ہوگا کہ سلطانہ اور اس کے گروہ نے یہ لوٹ لیا وہ لوٹ لیا لوگ اپنی گمشدہ اور جوہ میں ہاری ہوئی چیزیں بھی لوٹے گئے مال کی فیرست میں لکھوا دیتے ہیں پھر پولیس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ سلطانہ کتنا مال وہی کا وہی لوٹا آتا ہے اور نہ ہی پولیس کو یہ معلوم ہے کہ ہم راشن اسلا ہر چیز دگنے دام پر خریدتے ہیں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لوٹ کر لانے کے بجائے دوسروں سے زیادہ مہنگے داموں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگ خوشی خوشی ہمیں وہ چیزیں دیتے رہیں ویسے بھی میں سلطانہ ڈاکو ہوں کوئی بنیا نہیں ہوں جو دوسروں کو کچھ دینے کے معاملے میں کنجوسی کروں اپنی اصل حالت تو ہم خود ہی جانتے ہیں اب کوئی بڑا ہاتھ مارنا ہمارے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے ڈاکے تو روز روز نہیں ڈالے جا سکتے لیکن خرچے روز چلتے ہیں ہم تیس آدمی ہیں اور بتیس کھوڑے ہیں جمع پونجی نکٹہ تو بات کی بات ہے پہلے تو اتنی جانوں کا پیٹ بھرنا اور گولہ بارود کا انتظام کرنا ہی مزاق نہیں سب سے پہلے بھورے نے سلطانہ کے خیال کی تائید کی وہ خاصے پرجوش لہجے میں بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلطانہ اگر ہم نے تیرٹ سنگھ کو اینس کی بیٹی کی شادی کے دن لوٹ لیا تو اس کا ایک نہیں کئی فیدے ہوں گے ایک تو بہت سا مال ہاتھ لگنے کی امید ہے شاید اتنا مار اس سے پہلے کسی ڈاکے میں ہمارے ہاتھ نہ لگا ہو دوسرا اس ڈاکے سے پورے ہندوستان میں ہماری دھاک بیٹ جائے گی تیسرے یہ تیرٹ سنگھ کے موں پر ٹھیک تھاک تمانچہ ہوگا تم میرے دل کی بات سمجھ گئے میں یہی سب کچھ کہنے والا تھا سلطانہ نے مسکراتے ہوئے بھورے کی طرف دیکھا پھر اس کی نظر ایک نئے لڑکے پر پڑی جس کے چہرے پر ہوایاں اڑے ہی تھی بچے تم چاہو تو ابھی گروہ چھوڑ کر جا سکتے ہو سلطانہ نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جا کر ابھی کچھ عرصہ اپنی ماتا پتا کی گود میں کھیلو پنگوڑے میں جھولا جھولو وہ لڑکا خیسیانہ سا ہو گیا اور اسے اپنے چہرے پر مسکرہت لانے کی کوشش کی اس کے اور سلطانہ کی عمر میں دو تین سال کا ہی فرق ہوگا لیکن سلطانہ نے اس طرح اسے مخاطب کیا تھا جیسے وہ اس کے سامنے دودھ پیتا بچہ ہو سلطانہ کا یہ کہنا ہی جیسے دوسرے دو تین لڑکوں کے لیے بھی موثر ثابت ہوا جن کے چہروں سے گھبراہت جھلک رہی تھی ان کے تاثرات میں بھی تبدیلی آگئی لڑکا بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے سردار آپ کو چھوڑ کر جانے کا تو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مارے جائیں گے ہاں مارے بے شک جانا لیکن کوشش کرنا کہ پکڑے نہ جاؤ پکڑے جانے سے مارے جانا اچھا ہے سلطانہ بولا ایک لمحے کے دوکو کے بعد وہ اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا شادی والے دن تیرٹ سنگھ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا آتمی ہے اور اس روز سلطانہ یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کتنا بڑا ڈاکو ہے اس رات یہ تیہ ہو گیا کہ وہ تیرٹ سنگھ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر ڈاکا ڈالیں گے اور اب صرف اس وارداد کی تیاری کریں گے انہیں وارداد کا طریقہ تیہ کرنا تھا سلطانہ کو اندازہ تھا کہ شادی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تیجینات ہوگی کیونکہ کئی بڑے بڑے گورے صاحب بھی آ رہے تھے اس لیے بھی حفاظتی انتظامات زیادہ ہونے تھے سلطانہ کو معلوم تھا کہ رکاوٹی اور خطرات بہت زیادہ ہوں گے اور سرسری انداز میں سوچنے کی صورت میں اس منصوبے پر عمل درامن تقریباً نمکن نظر آتا تھا مگر سلطانہ نے اب اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی طاقت اسے اس سے باز رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی اس نے اپنے دون اوجوانوں کو مکمل طور پر صرف اس تقریب کے بارے میں جاسوسی کرنے پر معمول کر دیا جس حد تک بھی ممکن ہوتا انہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم کرنا تھی موزید سامین سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی یہ سچی کہانیے بھی جاری ہے بلکیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ